ترکی نے کی بڑی کاروائی شام اور عراق میں کتنے دہشتگرد ماری رائے اقوام متحدہ نے محفوظ اناج کی ترسیل پر کون سے ملک کا شکریہ ادا کیا استمبول گرین ایگریمنٹ تیہ ہونے سے کون سا عالمی بہران ٹل گیا ہے اور اسرائیلی وزیر دفاع نے روس پر لگایا کون سا بڑا الزام اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ملک نے کیا اسرائیلی حفیہ ایجنسی مساد کے ایجنٹوں کو پکڑنے کا بڑا دعویٰ ترکی نے سومالیہ میں ہونے والے دہشتگردی کے حملوں کی شدید مضمت کر دی کون سے ملک نے کیا اناج رہداری کے کوارڈی نیشن مرکز کا افتتا ناظرین آج کی ان بہت ہی اہم حبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احتشام لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینداری اوفیشل یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اقوام متحدہ کے معامل سیکرٹری جنرل برائی انسانی امور مارٹن گریفتھن نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں منقضہ پریس کانفرنس سے حطاب کرتے ہوئے ترکی کا شکریہ ادا کیا انہوں نے ترک حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ چوبیس فروری سے روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے بہیرہ اسود میں پھنسے ہوئے اناج کو بین القوامی منڈی میں پہنچانے کے لیے استمبول گرین ایگریمنٹ تیہ پایا ہے یوکرین کی بندرگاہوں میں محفوظ اناج کی ترسیل کے لیے ترکی کی کوششوں کی طرف سے توجہ مبزول کراتے ہوئے مارٹن گریفتھن نے کہا کہ ترکی اور اس کی فوج کے ساتھ استمبول میں جوائنٹ کارڈینیشن سینٹر میں بیٹھنا ہمارے لیے انتہائی اہم ہے ترکی اور ترک فوج گزشتہ تین ماہ سے جاری ان تمام مذاکرات کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ بہیرہ اسود سے ہرا کی محفوظ ترسیل کے لیے 22 جولائی کو صدر رجب طیب اردوان اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس کی مجودگی میں استمبول کے صدارتی دفتر میں یوکرین اور روس کے ساتھ استمبول اناج معاہدے پر دہست کیے گئے اس انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ جوائنٹ کارڈینیشن سنٹر جو بہیرہ اسود سے اناج کی مصنوعات کو محفوظ ترسیل کے لیے قائم کیا گیا تھا استمبول میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے کیمپس میں ستائی جولائی سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر اردوان کے اطلاعاتی امور کے ڈائریکٹر فہر الدین آلتون نے کہا ہے کہ استمبول میں اناج رہداری کے معاہدے پر دستہت ہونے سے عالمی بہران ٹل گیا ہے فہر الدین نے 22 جولائی کو استمبول میں رجب طیب اردوان اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس کی مجودگی میں یوکرین اور روس کے ساتھ دستہت شدہ استمبول اناج معاہدہ اور جنگ بندی کی کوششوں کا جائزہ پیش کیا فہر الدین آلتون نے کہا کہ معاہدے کے ساتھ اناج کا عالمی بہران ٹل گیا ہے معاہدے پر دستہت کرنے سے متعلق صدر اردوان کی سفرت کاری کا ذکر کرتے ہوئے آلتون نے کہا کہ صدر رجب طیب اردوان کے مطلقہ رہنماؤں کے ساتھ رابطوں کے نتیجے میں خاص طور پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس کے ساتھ ایک معاہدے پر دستہت کیے گئے جس کے نتیجے میں گندم کی قیمتوں میں شدید کمی آئی ہے انہوں نے کہا کہ ترکی اپنا اثر رسوح استعمال کرتے ہوئے ہتے میں آنے والے دور میں امن اور استحقام کو یقینی بنایا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ ترکی کی نیٹو کے رکن ملک ہونے کے ناتے یہ کامیابی بڑی اہمیت کی حامل ہے اور ترکی کی کامیابی دراصل نیٹو کی ہی کامیابی ہے فہر الدین نے کہا کہ اناج کی راہداری کے معاہدے پر دستہت کا مطلب یہ نہیں کہ یوکرین میں جنگی حالات ہتم ہو گئے ہیں بلکہ فریقین کے ساتھ مذاکرات کے لیے ترکی کی کوششیں جاری رہیں گی ترکی ایک ایسا ملک ہے جو روس اور یوکرین دونوں سے مذاکرات کرنے کی صلاحیتوں کا مالک ہے اور یہی وجہ ہے کہ دونوں مالک نے ترکی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ صدر اردوان کی قیادت میں ترکی ایک ایسا ملک نہیں ہے جو باہر بیٹھ کر بین القوامی میدان میں ہونے والی پیشرفت کا جائزہ لے بلکہ ترکی اب بین القوامی میدان میں ہونے والی پیشرفت میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنے ٹیلی ویجن پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ روس کے ایس 300 میزائلوں نے آج سے دو ماہ قبل شام میں ہمارے تیاروں کو نشانہ بنایا تھا اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ دو ماہ قبل روسی میزائلوں نے شام میں ہمارے تیاروں کو نشانہ بنایا تھا وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ صرف ایک دفعہ اس وقت رونما ہوا جب ہم شام کے حلاف حملے میں مصروف تھے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ترک فوج نے شمالی شام میں کی بڑی کاروائی جس میں دیشتگرد تنظیموں کے پندرہ دیشتگردوں کو مار گر آیا وزارت دفاع نے سماجی رابطوں کے پیج پر اپنے بیان میں کہا کہ ہمارے بہادر کمانڈر نے چشمہ امن شاہ زیتون اور فرات ڈال کے علاقوں میں مزید ایک کامیاب اپریشن سرانجام دیا ہے امن و سلامتی کے ماحول کو بگاڑنے کے لیے حملے کرنے کی کوشش کرنے والے دو سرگنوں سمیت مجموعی طور پر پندرہ دیشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا شام کے ساتھ ساتھ ترکی نے کی عراق میں بھی بڑی کاروائی جس میں دیشتگرد تنظیم پی کے کے دو سو انانوے دیشتگردوں کو مار گرایا وزارت دفاع کی جانب سے اس موضوع پر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ویڈیو میں کاروائیوں کے دوران قبضے میں لیے گئے مواد اور گولہ بارود کے بارے میں معلومات اور مناظر شامل ہیں وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے ہیرو ترک افواج جس نے ستنہ اپریل دو ہزار بائیس کو شمالی عراق میں شروع کیے گئے پنجہ لاک اپریشن کے ذریعے پی کے کے دو سو انانوے دیشتگردوں کو مار گرایا ہے ترک فوج نے تین سو تیس گاروں اور پناہ گاہوں کو بھی تباہ کر دیا جہاں پر بڑی تعداد میں ہتھیار گولہ بارود اور روز مرہ زندگی کی اشیاء مجود تھی اس کے ساتھ ایک بڑی حبر یہ ہے کہ ایران نے دیشتگردی کے حملوں کے لیے ملک میں داہل ہونے والے اسرائیلی ہوفیہ ایجنسی مساد کے جاسوسوں کو غرفتار کرنے کا اعلان کیا ہے ایران وزارت اطلاعات کے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران ہوفیہ حبر عسانی یونٹوں نے دیشتگردانہ حملوں کے لیے ملک میں داہل ہونے والے اسرائیلی ہوفیہ ایجنسی مساد کے ایجنٹوں پر مشتمل پورے نیٹورک کی نشاندہی کے بعد انہیں اپنے مضموم ازائم میں کامیابی کا موقع دیئے بغیر گرفتار کر لیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ جاسوس اراکی علاقائی کرد انتظامیہ کی سرحدوں سے ایران میں داہل ہوئے تھے اپریشن میں جاسوسوں کے اسلحہ دھماکہ ازمواد اور تقنیقی مواصلاتی سمان کو بھی تحویل میں لے لیا گیا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی نے سومالیہ میں دیشتگردی کے حملوں کی شدید مضمت کی ہے مرکا شہر کے حددار نے بتایا کہ سرکاری اہلکاروں کو نشانہ بنانے والے حدکش حملے میں مرکا کے میر عبداللہ علی کے سمیت جانی نقصان کی تعداد بڑھ کر تھرٹین ہو گئی ہے سومالیہ کے زیری علاقے شبیل میں گزشتہ روز ہونے والے دو الگ لگ بم حملوں میں مرنے والوں کی تعداد بیس ہو گئی ہے اہدداروں کا کہنا تھا کہ حملے میں بہت سے لوگ زہمی ہوئے ہیں اور ان کا علاج تحال جاری ہے ترکی نے دی یورپ کو بہت بڑی ہشبری اناج راداری کے کوارڈینیشن مرکز کا افتتاہ کر دیا گیا یوکرین سے اناج کی محفوظ ترسیل کے لیے ترکی کے شہر استمبول میں تشکیل پانے والے مشترکہ کوارڈینیشن مرکز کو سرکاری سطح پر کھول دیا گیا ہے مرکز کے افتتائی حطاب میں وزیر دفاع حلوسی آکار نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ اقدامات پوری دنیا کو متاثر کرنے والے غزائی بہران پر قابو پانے میں اور حاصل طور پر غزائی مسنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ پچیس میلین ٹن سے زائد اناج کی محفوظ ترسیل کے لیے راہداری کا قیام نہایت ضروری ہے کوارڈینیشن مرکز کا فریضہ ہے کہ یوکرین سے برامند کیے جانے والے اناج اور دیگر اجناس کی بندرگاہوں سے باحفاظت ترسیل کو یقینی بنایا جائے ترک وزیر دفاع نے کہا کہ کوارڈینیشن مرکز ترکی روس یوکرین اور قوام متحدہ کے پانچ پانچ فوجی اور سیول نمائندوں پر مشتمل ہے فیلڈ میں کوئی بھی عسکری انصر مجود نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ مرکز راہداری میں شامل ہونے والے تجارتی بحری جہازوں کی ریجسٹریشن اور نگرانی کرے گا سگنل کمیونیکیشن وسیلوں کی مدد سے تجارتی جہازوں کی روانگی پر نگاہ رکھے گا اور تمام کاروائیوں کو فریق ممالک اور قوام متحدہ کے ساتھ مربوط شکل میں عمل ملایا جائے گا اکار کا کہنا تھا کہ یوکرین کی بندرگاہوں سے لدائی اور ترکی کی بندرگاہوں تک رسائی کے دوران موضوع حیال کیے جانے والے مقامات پر مشترکہ کنٹرول ٹیموں کی طرف سے بحری جہازوں کی تلاشی لی جائے گی بارودی سرنگوں کی صفائی کی ضرورت پڑی تو اس کام کی منصوبہ بندی فریقین کے باہمی اتفاق سے کی جائے گی لیکن اس مرحلے میں ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی انہوں نے کہا کہ کوارڈینیشن مرکز غزائی بہران میں ہی نہیں بلکہ افریقہ سے یورپ اور ترکی کی طرف ممکنہ غیر قانونی نقل مکانی کے صدیباب میں بھی اہم کردار ادا کرے گا ناظرین یہ تھے آج کے اہم واقعات اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی ایک اہم سوال لے کر آئے ہیں جس میں آپ ہمیں بتائیں گے کہ ترکی کو اس طرح کا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کیا ترکی کو پوری دنیا کے لیے اچھے اقدام جاری رکھنے چاہیے یا پھر نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا بہت سارا حیاء رکھیے گا اور آپ نے اس چینل کا بھی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ